اگر آپ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ پورا جو ہے یہ پورا رشہ رہا ہے یہاں پہ ساری چیزیں پانچ پانچ ریال کی ملنی ہیں نو ریال اور پانچ ریال یہ سارا بھی دیکھیں بھئی بچوں کے کتے خوبصورت کپڑے لگ رہے ہیں دو ریال دو ریال دو ریال دو ریال ایک بیس دو ریال یہ پچیس ریال کی ہے یہ بھی پچیس پچیس ریال کی گھڑیاں ہیں یہ دیکھیں بھئی یہاں پہ جو آپ کو یہ پرس ادھر آ رہے ہیں سارے بیس بیس ریال کی سیل میں لگے میں یہ دیکھیں پانچ ریال پانچ ریال کیسا لگ رہا ہوں اسلام علیکم ویلکم بیک تو انہیدر ویلوگ کیا حالیں بھئی آپ لوگ کے میرا نام پورا منساری ہے میرا تعلق پاکستان کراچی سے ہے اور میں سعودی عرب کے شہر جدہ میں رہتا ہوں تو بھئی کیسے ہیں آپ لوگ امید سب خیریت سے ہوں گے اچھا بھئی جدہ میں جو ہے ہم نے سنائے کہ بڑی تبردست قسم کی جو ہے وہ سیل لگی ہوئے کہیں پہ کسی مال کے اندر جو ہے نا وہ سیل لگی ہوئے اور نائٹ پہ ہم نے دیکھا کہ بھئی وہ تو ہر دکان پہ جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بلکل کراچی کا کوئی جو ہے وہ بازار لگا بھئی لوگ آواتے دے دے کے جو ہے وہ بولا رہے ہیں لوگوں کو یہ حقیقت ہے یا فیک ہے کیا ہے تو اب ہم وہی کو اس کو ایکسپلوڑ کرنے کے لیے جا رہے ہیں چلتے ہیں تو بھئی فائنیلی ہم جو ہے وہ اس مال میں پہنچ چکے ہیں اس مال کا نام ہے ساؤت مال اور یہاں پہ پارکنگ جو ہے وہ پوری فل ہو رہی ہے ہم نے بھی گالی جو ہے وہ بہت دور لگائی ہے تو بس اب دیکھیں کہ جیسا سونا تھا بیسا یہ یا نہیں چلیں اندر چلتے ہیں یہ دیکھیں بھائی ہم لوگ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ پورا جو ہے یہ ادھر پورا رش ہو رہا ہے اور پابلک جو ہے وہ کافی آئی بھی ہے یہ دکھاتا ہوں آپ کو مال تھوڑا تھا پرانا بناوا ہے لیکن ہے ابھی بھی خوبصورت ہے کافی اور ہمیں لگ رہا ہے وہ جو کھی بات سیل والی اور جو آئٹم سستے ملنا ہے وہ صحیح باتیں ابھی دیکھتے ہیں نیچے جا کے ہم بھی کہ تاہاں تک سچ ہے چلیں بھائی جلدی سے جو ہے وہ نیچے سلتا ہے ہم لوگ بھی اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ادھر یہاں یہ دیکھیں بھائی یہاں پہ جو ہے نا یہ اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی سے دکانیں بنا ہی بھی ہیں جو پہلے ہاں پہ میرے خیال میں نہیں تھی میں کافی پہلے ادھر آیا تھا تو شاید اس وقت یہ دکانیں نہیں تھی یہ دکان دیکھیں آپ پانچ ریال والی یہاں پہ ساری چیزیں پانچ پانچ ریال کی ملنی ہیں نو ریال اور پانچ ریال یہ بچوں کی ٹی شرٹیں جو ہیں یہ دیکھیں سب پانچ پانچ ریال میں ہیں اور یہ فروکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شوڑی سے کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں یہ نا بس کلو خمسا اور تیسا ہاں 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 یہ تیسا ہاں 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 اور ہی نا یہ سارا بھی دیکھیں بھائی بچے کے کتنے خوبصورت کپڑے لگ رہا ہے اور یہ نونو ریال میں ہے نائن ریال only اس کے اندر کلرز بھی ہیں اور سوٹ بھی ہے پورا یہ دیکھنے اگر کچھ سمجھ آتا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ جو ہے تقریباً دیر سال دو سال کے بچے کے سوٹ ہیں جو نو ریال میں ہیں اور یہ پورے سوٹ ہیں اس کے ساتھ شورٹ بھی ہے اور یہ ٹی شیٹ ہے باقی یہ بھی لگے میں ہیں بلیک کلر میں ہیں اور یہ تو زیادہ چھوٹے بچے نیو بان بات یہ بھی اچھے ہیں دو ریال دو ریال دو ریال دو ریال دو ریال ایک بیس دو ریال dua ریال دو ریال واللہ دو! یہ دیکھیں بھائی یہ ماشاء اللہ ادھر جو آپ کو نظر آ رہ رہا ہے یہ سارے چپڑے کو اچھا بھی ایٹس میں ہیں جس سب دو دو ریال میں ہیں ساری چیزیں دو ریال میں بریالی 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 یہ دیکھیں بھائی ماشاء اللہ ادھر ساری جولری اور جو ہے یہ گھڑیاں ہیں کم سہار ادا ادا یہ پچیس ریال کی ہے یہ بھی پچیس ریال کی گھڑیاں ہیں یہ ہم سہار یہ پانچ ریال کی گھڑیاں ہیں بریالی 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 کم اببہ آشر اببہ واحد اببہ واحد بریالی 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 برید g چھوٹے بڑا اس میں سے کوئی سا بھی پرس آپ لے لیں یا یہ سکول بیگ لے لیں یا بڑے مہنگے مہنگے ملتے ہیں مٹیریل بھی اچھا اس کی قولیٹی بھی اچھی لگ رہی ہے اور بیس ریال میں مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ بھی بیس ریال کا اتنا بڑا پرس ہے یہ بھی بیس ریال کا پرس ہے اس کے ساتھ یہ ہے بڑا پرس ہے ایک چھوٹا بیگ ہے اور ایکی فیڈر رکھنے کا یہ یہ جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بیس ریال میں یہ دیکھیں بھائی یہ سارے جو ہیں یہ برینڈز کے پرفیوم ہے اور یہ جو آپ کو ویسے مارکٹس میں بہت مہنگے ملتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہیں یہ سارے پانچ پانچ ریال میں لگے ہیں پانچ ریال پانچ ریال مائی سٹائل اوڈ اب یہ پتہ نہیں ان کی ایکسپائر یہ کتنی باقی ہے لیکن یہ کہ ہیں سارے اچھے اس میں پیک بھی ہیں اوپنگ بھی ہیں بھائی یہاں پر تو آئی رہی ہے نیتا کہ یہ مارکٹ اس طرح کی ہوگی اور ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہراج میں گھوم رہا ہوں بلکل اسی طرح کا سمان ہے یہاں پر یہ بھی آپ دیکھیں یہ سب یہ ہے کاسمائٹک کا سمان یہ پانچ پانچ ریال کا یہ سارا سمان کاسمائٹک کا باقی یہ پرفیوم باتہ نہیں کتنے گیا یہ بھی دیکھیں سارے بھائی یہاں پر جو ہے نا وہ سمان ٹوٹل مجھے کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہراج کی دکانیں ساری ادھر اٹھ کر آ دیں گے اور یہ پہلے نیچے کے پورشن پر جہاں تک مجھے یاد ہے ادھر اسکیٹس کا بنا ہوا تھا آئی سے اسکیٹ بچ ہوگا جو تھا تو اب اس کو ختم کر کے انہوں نے جو ہے یہ سنہ کی مارکٹ بنا دیا یہ دیکھیں بھائی یہاں پر جو ہے یہ ساری چیزیں یہ دس ریال میں جو مل رہی ہیں یہ ساری میکسیاں اور یہ سنہ کی یہ سب دس ریال کے لگی ہوئی ہیں کوئی سب ہی آپ یہاں سے لے لیں اور یہ میکسی دیکھیں بھائی یہ بھی دس ریال دس ریال دس ریال یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں بھائی ادھر ماشاءاللہ جو ہے وہ گھڑیاں رکھی ہوئی ہیں ساری اور یہ گلاسز ہیں یہ بھی پتہ نہیں یہ دیکھیں بھائی کیسا لگ رہا ہوں یہ سارے لیڈیز گلاسز ہیں انگوٹھیوں بھی آج کل اس طرح کی چلی ہے کافی رنگ لڑکو وغیرہ میں یہ دیکھیں بھائی میررر بھی جو ہے یہاں پہ بڑے زفردرس کے سام کے لگے ہوئے ہیں اور یہ سارے شو بیس گھڑیاں یہ بھی سب آپ کو مارکٹ سے کمپرائز میں یہاں پہ مل دیں گی ساری چیزیں دیکھا دو مارکٹ کا یہ سارا جو ہے بس یہ اس کی چھوٹی سی مارکٹ ہے اس کی جو ہے وہ صرف دو ہی گلیاں بنی ہوئے لیکن یہ دو گلیاں میں جو ہے مجھے آئیڈیا ہوگیا سامان دیکھیں کہ یہ سارا جو ہے ہراج کی دکانوں کی وہ ادھر شکر ہو رہے ہیں یہ در ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ اسی طرح کی دکانیں باقی پورا مال ہے پورے مال میں برینڈز بھی چیزیں بھی ہیں اور برینڈز بھی ہیں یہاں پر کافی سارے تو آپ جو ہے وہ صرف بیسانی کی سوچ گیا ہے آپ کو اگر کچھ اور لینا ہے ٹاپ ٹین وغیرہ ابھی ایدھر سینٹر پوائنٹ یا میکس بھی ہے ایدھر کوئی سارا تو یہاں پر بھی آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک لوگ دکھا دے داؤں میں مارکٹ کا اور ابھی جو ہم لوگ اسی مارکٹ میں تھے پورا ادھر ہی گھوم رہتے ہیں ہم لوگ سارا نیچے گھڑ جانی کی تیاری ہے بھائی اچھا یہ ایک اور دکان نظر ہے یہاں پر جو ہے یہ انیس ریال کے پرس لگے ہوئے لیڈیز ہینڈ بیگ نیانوے ریال میں جو ہے وہ کیا چیز ہے پتہ نہیں عربی میں لکھا ہوئے اور یہ پانچ لینس ہیں انیس ریال کے نائنٹی نائن ریال میں یہ بچوں کی جو ہے وہ ادھر گاڑیاں ہیں ساری بچوں کو لاکے ادھر خوب انجوائے کروائیں اور یہ ادھر جو ہے یہ ایک سٹور بھی ہے بھائی یہاں سے اگر آپ کو کچھ گروس کے بغیرہ لینے ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہاں پر آتے بچے ماشاءاللہ دیکھیں مال میں گھومتے کر رہے ہیں چلے جی ہم لوگ تو تھکے ہیں ہاں پر اتنی شاپنگ کے اندر اور جو ہے آئے تو بس بلوگ بنانے آئے تھا میں یہاں پر پالتو کی جو ہے وہ شاپنگ بھی ہو چکی ہے تو خیر ہے لیکن سامان تھوڑا جو ہے وہ سستہ ملی گیا اچھا بھی مل گیا برینڈز کی چیزیں جو ہے وہ یہاں پر کافی سستے میں آئے بھی تھی تو اب جو ہے بس ہم لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ یہاں سے آپ بھاہر نکلتے ہیں تو بھاہر نکل کے آپ کو یہ پورا فاؤنٹین نظر آتا ہے ادھر بڑا خوبصورت سا انہوں نے بنایا ہے باہر نکلتے ہیں تو ایک دم گرمی کا بھاکہ آیا ہے کل جاتا ہے یہاں پر تھوڑی سی باری چھویتی اور ابھی تو ہے بس گرمی ہو رہی ہے بہت زیادہ جمعہ کا دن تھا آج بیت سے بھی جمعہ کو تو ذرا گرمی ہوتی ہے اچھا جی الحمدلیلہ ہماری شاپنگ یہاں سے ہو چکی ہے مول ہم نے گھوم لیا ویزٹ کر لیا اب جو ہے بس گھوم پھر کے جو ہے وہ بہت زیادہ بھوک لگنے لگی ہے تو جو ہے بس ویلوگ جو ہے وہ یہی تک تھا انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹس کر کے بتائیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ مجھے اسی طرح سے حوصلہ ملتا رہا اور میں اسی طرح سے آپ گو کے لیے ویڈیوز بناتا رہا ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت خیال رکھی جائیں اور جو ہے چینل کو لازمی دوبارہ کر رہا ہوں کہ وہ سبسکرائب کر دیجئے گا کرتا ہوں کہ ملیں گے بہت جال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت خیال رکھیں ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹس کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ